دوستو اگر آپ اپنا یوٹیوب کا چینل سٹارٹ کرنا چاہتے ہو ابھی آپ نے یوٹیوب کا چینل کریئٹ نہیں کیا یا بھی آپ کو چینل بنایا ہوا اتنا زیادہ عرصہ نہیں ہوا تو دوستو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کافی زیادہ ہیلپ فول ہو سکتی ہے دوستو آپ کی چینل کی گروت کے لئے دوستو یہ پانچ سے سات منٹ کی ویڈیو اگر آپ دیکھ لیتے ہو تو دوستو آپ کا جتنا بھی یوٹیوب کا کیریئر ہوگا اس میں دوستو یہ آپ کی ویڈیو کافی زیادہ ہیلپ کرے گی دوستو سب سے پہلے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پانچ پوائنٹس بتانے والا ہوں جن کے پر دوستو آپ عمل کر کے جو ہے اپنے چینل کو دوستو جلدی گرو کر سکتے ہو جی ہاں دوستو تو دوستو میں جو ہے بینہ ٹائم گواہ اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتا ہوں آپ اس ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیں گا دوستو میری آپ سے برپور ریکویسٹ ہے یار دوستو ہمارے پاس جو پہلا پوائنٹ ہے اس کا نام ہے ٹارگیٹ پلیننگ دوستو آپ کو چینل بنانے سے پہلے اپنا ایک ٹارگیٹ سیٹ کرنا ہے کہ بھائی مجھے اس چینل کے اوپر کتنے سبسکرائبر چاہیے مجھے ہار ویڈیو کے اوپر کتنے ویوز چاہیے اور میرا چینل کتنے عرصے میں کتنا گرو کرنا چاہیے یعنی کہ مجھے اس مہینے کے اندر بھائی اتنے سبسکرائبر گین کرنے ہی کرنے ہیں چاہے دوستو آپ کو جتنی مرضی محنت کرنی پڑے آپ کو جتنا مرضی ٹائم دینا پڑے یوٹیوب کے اوپر دوستو آپ کو جو ہے اپنا ایک فوکس جو ہے دوستو اپنے گول کے پر آپ نے ضرور کرنا ہے دوستو اگر آپ کوئی ٹارگیٹ نہیں ہوگا نا بھائی میں نے اتنے سبسکرائبر اچیو کرنے ہیں یا میں نے جو ہے اتنے ویڈیوز کے پر ویوز لانے ہیں تو دوستو آپ جہاں یوٹیوب کے پر اچھے سے کام نہیں کر پاؤ گے دوستو آپ کا من نہیں کرے گا یوٹیوب کے پر ویڈیوز بنانے کے لیے جب دوستو آپ کے سامنے ایک ٹارگیٹ ہوگا اور آپ کے اندر ایک لگن ہوگی اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کی جو دوستو آپ کے اندر ایک موٹیویشن بھی آ جائے گی آپ جہاں دوستو بلا تھکے جو سو آپ جو ہے ویڈیوز بناتے چلے جاؤ گے اور آپ کا چینل جا دوستو وہ گروہ کرتا چلا جائے گا تو دوستو یہ تھا آپ کا ٹارگٹ پلاننگ دوستو آپ نے یوٹیوب چینل سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہے اپنا ٹارگٹ ضرور سوچنا ہے اب دوستو بات کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا جو ٹارگٹ دوستو وہ سوچ لیا کہ بھائی مجھے جو ہے ایک سال کے اندر اتنے سبسکرائبر چاہیے یا میرا چینل جو اتنے سبسکرائبر جب کمپلیٹ کر لے گا تو جو میرا گور ہے وہ مجھے اچیو ہو جائے گا اب دوستو آپ نے فوکس کرنا ہے اپنے کونٹینٹ کے اوپر دوستو آپ جو کونٹینٹ لوگوں کو پروائیڈ کر رہے ہو جو پیش کر رہے ہو دوستو آپ نے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے دوستو یہاں پر آپ نے دو تین باتوں کا خیار رکھنا ہے کہ آپ نے کسی کی ویڈیو کوپی نہیں کرنی دوستو یہاں پر کوپی سے مراد یہ نہیں ہے کہ بھائی اگر میں نے ویڈیو بنائی کہ ہاؤ ٹو کریئٹ ہے یوٹیوب چینل تو آپ یہ ویڈیو بنائیں نہیں سکتے آپ نے کیوں کہ کوپی تو کرنی نہیں آپ یہ ویڈیو کوئی بناؤ گے دوستو کوپی نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اگر میں نے کوئی ویڈیو بنائی آپ نے سیم تو سیم ویسی ویڈیو نہیں بنانی دوستو آپ اس ٹوپی کا بر ویڈیو بناؤ لیکن آپ جو ہے اپنے انداز میں بناؤ آپ دوستو اپنی طرف سے لوگوں کو پیش کرو تاکہ دوستو آپ جو ہے لوگ جو ہیں دوستو وہ میری ویڈیو کو چھوڑ کر کے آپ کی ویڈیو دیکھیں چاہے دوستو ہمارا جو ٹوپی کا وہ سیم ہوگا کہ بھائی میں نے بھی یوٹیوب چینل کریئٹ کرنے کے بارے میں بتایا آپ نے بھی یوٹیوب چینل کریئٹ کرنے کے بتایا لیکن دوستو آپ کی ویڈیو کو لوگ کیسے زیادہ دیکھیں گے آپ ویڈیو کو شوٹ بناو گے آپ لوگوں کو کیسے سمجھاؤ گے تو دوستو آپ نے جو ہے اپنے کونٹنٹ کے اوپر فوکس کرنے چاہے دوستو آپ کا چینل کسی بھی کٹاگری کا ہو آپ کیسی بھی ویڈیوز بناتے ہو دوستو آپ نے اپنے جو کمپیٹیٹر ہیں دوستو جو بڑے یوٹیوبرز ہیں جو ابھی نیو یوٹیوبر دوستو بننے والے ہیں آپ نے جو ہے ان کے ساتھ کمپیٹ کرنے یعنی کہ مقابلہ کرنے اس کے لئے دوستو آپ کی جو ویڈیوز quality ہے آپ جو ویڈیو ریٹنگ ہیں دوستو وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کیونکہ دوستو اگر آپ کی ویڈیو quality اچھی نہیں ہوگی آپ کی ویڈیو ریٹنگ اچھی نہیں ہوگی آپ کا content اچھا نہیں ہوگا تو دوستو آپ کی ویڈیو کو لوگ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے وہ جو اب بڑے بڑے یوٹیوبر یا کسی اور یوٹیوبر کی دوستو دیکھ لیں گے آپ کی ویڈیو نہیں دیکھیں تو دوستو یہ تھا دوسرا پوائنٹ کہ بھائی آپ کو اپنے content کے اوبر ضرور فوکس کرنا ہے اب دوستو آپ نے اپنا target بھی select کر لیا کہ آپ کو بھائی کون سا گول اچھیت کرنے اس کے بعد دوستو آپ نے اپنے content کے اوبر بھی فوکس کر لیا اب دوستو content لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دوستو آپ کی ویڈیو جب بھی ایک بندہ کبھی دیکھیں تو دوستو وہ آپ کی ویڈیو کو بار بار دیکھنے کی جو ہے وہ wish کرے وہ خواہش کرے تمنا کرے تو اس کے لیے دوستو آپ کو جو آپ کی audience ہوگی نا جو آپ کے ویورز ہوں گے جو آپ کے دیکھنے والے ہوں گے دوستو ان کے دل کے اندر آپ کو اپنی محبت دوستو وہ پیدا کرنی پڑے گی تو دوستو آپ محبت کیسے پیدا کرو گی اس کے لیے آپ کو ان کو عزت دینی پڑے گی یعنی کہ دوستو respect to your audience یہ ہمارا تیسرا point ہے کہ بھائی respect to your audience دوستو اگر آپ سے کوئی بندہ آپ کے جو ویور ہے دوستو وہ کوئی بھی question کرتا ہے کسی بھی topic پر دوستو آپ نے ہر حال میں اس کا جو جواب ہے دوستو وہ دینا ہے بعض وقت ہوتا کہا ہے کہ بھائی جب تھوڑا سے چینل گروہ ہو جاتا ہے تو یوٹیوبر کے ایک تو دوستو پریشانی بھی ہوتی کہ بھائی اتنے زیادہ comments کا بندہ جواب نہیں دے پاتا اس کے علاوہ دوستو اگر ابھی چینل نیا نیا بھی ہوتا ہے نا تو جو یوٹیوبر ہوتا ہے اس کے ذہن کے اندر جو ہے یہ بھائی فخر ہو جاتا ہے غرور ہو جاتا ہے دوستو وہ جب اپنے viewers ہیں ان کو comment کا جواب نہیں دیتا وہ reply نہیں کرتا کہ بھائی میں آپ اس کو reply کرتا پھر ہوں تو دوستو آپ نے اپنے جو audience ہے جو viewers ہیں دوستو ان کے دل کے اندر اپنی respect جو ہے وہ پیدا کروانی ہے اس لیے دوستو آپ نے جو ہے ان کو بھی respect دینی ہے تو دوستو یہ ہمارا تیسرا point تھا کہ respect to your audience اب دوستو آپ کا چوتھا point ہے دوستو patience یعنی کہ صبر دوستو آپ نے چینل create کا لیا آپ اس کے اوپر اچھی اچھی videos upload کر رہے ہو تو دوستو آپ کو اس کے ساتھ صبر بھی رکھنا ہے یہ نہیں کہ بھائی آپ نے دس ویڈیو upload کر دی پندرہ ویڈیو upload کر دی تو آپ کے اچھے خاصے views نہیں ہے یا آپ کے subscribers نہیں بنے تو دوستو آپ جاں امید چھوڑ دو آپ ویڈیو بنانا چھوڑ دو یا آپ کو کہ بھائی you tube جاں وہ میرے چینل کو grow ہی نہیں کر رہا میرے چینل کو promote نہیں کر رہا تو دوستو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا آپ کو جو initial دوستو آپ کے تین چار ماہ ہوتے ہیں دوستو وہ آپ کو ضرور محنت کرنی پڑتی ہے تاکہ دوستو لوگ جو ہے آپ کی ویڈیوز کو دیکھیں جب دوستو آپ چار پانچ مینن لگتار محنت کرو گے نا تو دوستو آپ کی ویڈیوز کے اوپر آٹومیٹکلی ویوز بھی آنا شروع ہو جائیں گے دوستو ویوز تب آئیں گے جب یوٹیوب آپ کے امپریشن بڑھائے گا یعنی دوستو آپ جتنی زیادہ ویڈیوز ڈالو گے جتنی اچھی ویڈیوز ڈالو گے جتنا اچھا دوستو اس کے اوپر آپ جو ہے تھامنے لگاؤ گے اس لیے آسے دوستو آپ کی ویڈیوز کے اوپر ویوز آئیں گے دوستو یہ ہمارے چوتھا پوائنٹ ہے کہ بھئی آپ نے سبر رکھنا ہے اور اپنے کام کو دوستو جاری رکھنا ہے آپ نے اپنے کام کو جو ہے چھوڑنا نہیں ہے اب دوستو پانچ مین اور آخری بات یہ ہے کہ بھئی آپ نے بھرپور محنت کرنی ہے جو دوستو آپ محنت کرو گے نا پہلی ویڈیو کے اندر جو آپ کے اندر موٹیویشن ہوگی جو دوستو آپ کے اندر انسپیریشن ہوگی پہلی ویڈیو کو لے کر کہ بھئی میری پہلی ویڈیو تو میں اس کو اچھے سے اچھا بناوں تو دوستو ہونی بھی چاہیے کیونکہ جب آپ پہلی ویڈیو بنا کر کے یوٹیوب کے اپلوڈ کرتے ہو نا تو بھئی یوٹیوب جو ہے کم از کم چار سو سے پانچ سو لوگوں کو اس کے امپریشن بیائیتا ہے اب دوستو آپ کا جتنا اچھا تھامنے لوگا جتنی اپچی آپ کی ویڈیو ہوگی دوستو اس لیے ہاتھ سے آپ کی جو ویڈیو ہے وہ ضرور جا دوستو وہ وائرل ہوگی اب دوستو آپ نے جو ہے سٹرگل ضرور کرنا ہے بھئی آپ نے ہر ویڈیو کے اوپر اتنی زیادہ محنت کرنی ہے بھئی جیسے یہ آپ کی فسٹ ویڈیو ہو یا جیسے یہ دوستو آپ کی لاسٹ ویڈیو کیونکہ دوستو آپ نے سن رکھا ہوگا فسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن تو دوستو آپ کے اگر کوئی بندہ یوٹیوب پر ویڈیو کبھی بھی پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہے یا فیس بک پر دیکھ رہا ہے تو دوستو وہ آپ کی ویڈیو کو دوبارہ دیکھنے کی ضرور تمنا کرے تو دوستو اس کے لیے آپ کو سٹرگل کرنی پڑے گی محنت کرنی پڑے گی